بچے تھے نی مدرسے کے بچے ہوتے ہیں تو وہ قاری صاحب چھٹی نہیں کرتے نا تو وہ مدرسے کے بچے چاہتے تھے ہمارے جو قاری جن کا نام عبدالغفور ہے یہ چھٹی کریں چھٹی نہیں کر رہے تھے وہ ایسے حالات میں بہتر یہی ہے کہ وقت رہتے انسان اپنے قدم پیچھے ہٹا لے اب بیمار نہیں ہوتے تھے صحت مند تھے تو ایک بچے کو شرارت سوجی وہ قبرستان میں چھپکے قبر کے پیچھے بیٹھ گیا جہاں سے قاری صاحب روز گزرا کرتے تھے اور قبرستان میں سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور بچے کو شرارت سوجی کہ یار قاری صاحب کو بیمار کرو تو ایک دن قاری صاحب گزرے قبر کے پیچھے بچہ چھپاوا ہے قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبدالغفور یہ کیا ہو گیا کاری صاحب خوف سے بہو چکے بھئی آج تو قبر سے رپلائے آگئے بچوں نے کہا بھئی ایک مہینے کی تو بہرحال چھتی ہو موسیقی 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 مندو خیل کی اس بات کلامی اور بات زبانے کی وجہ سے مجھے اپنے سیلف ڈیفنس میں یک انتہائی قدم اٹھانا پڑا آسا میں اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ مشابرت کے بعد فیصلہ کروں گی دیفرمیشن کے کیس کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات تیہ کرنی ہے اور قانونی چارہ جو ہی کرنا میرا حق ہے اور میں اس کو بلدکار لاؤں گی شیر کی شادی تھی اس نے لاؤں کو کہا کٹ بٹو اور بولا کوئی گھٹیا اور نیچ خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے میں جنگل کا باشا ہوں سارے اپر لے والکے وہ آئے بھیڑی آئے اور اللہ کا بچیتہ آئے اس کو بلکل انوائٹ کیا ہے اس کو مہمان خصوصی بنایا جائے گا ہاتھی کو بھی پرمیشن ہے آنے کی گھٹیا خاندان کا کوئی جانور میری شادی میں بولو بھائی نہیں آنا چاہیے اب جب شادی ہوئی ہے شیر دولہ بن کے شیر نیسات میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے برات ہی تو چوہا ناش رہا ہے اس میں بڑے اسٹائل کے ساتھ ناش رہا ہے شیر کو اس وقت تو برداشت کر لیا شیر نے بھی برات خراب نہ ہو جائے نا کہیں شادی وادی ہو گئی مہمان چلے گئے لومڑی کو بلایا کمبغت اس چوہے کو گرفتار کر کے لاتو اس کا کیا کام ہے اس گھٹیا ہے جانور کا چوہے کو جب گرفتار کر کے لائے گیا چوہے سے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی جنگل کے باشا کی شادی میں تو بغیر امیٹیشن کے آ گیا ہے جو کہتا ہے زیادہ شور نہ مچھا شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوں